اسلام علیکم سٹوڈنٹس میری بات کو بہت غور سے آپ لوگ سمجھیں گے میں بہت کوئی کور شاٹ اس چیز کو کروں گا بات اس طریقے سے بھائی کہ آپ دیکھیں کہ یہ گورمنٹ ٹھیک ہے بلکل ان کے اندر بے حص قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر حصے ہم ختم ہوگی ہیں سب کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا enough is enough بس ان کو دو ملین لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو کسی کے سوچر سے کوئی غرض نہیں ہے they don't bother to answer you یار آپ کو جواب بھی نہیں دینا پسند کر رہے ہیں یہ لوگ الٹا آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ کے مسئلے کو سننے کے بجائے یہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں آپ پہ تورچر کرتے ہیں آپ جو پروٹیسٹرز پورا من گرین بیلٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو یار گرین لائن پہ ہوتے ہو ان کو بھی مارتے ہیں جنہوں نے سڑکیں نہیں بند کیے ان کو بھی مار پڑ رہی ہے اور یہ ہوتا آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ I am the pioneer of this moment in COVID یار جب نمل کا پروٹیسٹ ہمارا شروع ہے اس وقت سے لے کے لیڈران کے ساتھ یہی رویہ رکھا گیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یار مکیت بچارے کا کیا قصور ہے اس کو ٹورٹر کر رہے ہیں اس کو پرائیویٹ نمبروں سے کالز آ رہی ہیں اس کو ایسے بار بار مظلوب اس نے کیا بگاڑا ہے ان کا ہم بلکل مکیت کے ساتھ کھڑے ہیں میں ہوں راجہ اومیر صاحب ہیں راجہ اومیر صاحب کا یار بقائدہ 14 سے 15 سال کا تجربہ ہے اس کام میں سوائے راجہ اومیر صاحب کے اب یہ باتیں میں کر کیوں رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہو یہ رائے یہاں پہ کہ ہمارے آج جو راجہ پرویز صاحب نے ایک فلور آف دا پارلیمنٹ میں ہماری فیور میں بات کی ہے اس کے بعد سے یہ جو باقی سارے شوبد آباز قسم کے سیاستدان ہے یہ جناب ہمارے اوپر اس کے بلیم اور الیگیشنز ڈال رہے ہیں کیا آپ لوگ راجہ پرویز صاحب کا نام لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں آپ ان کو فیم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں بھائی انہوں نے ہمارا نام لیا نا ہمارے موقف کو پریزنٹ ہی تھی ہے پارلیمنٹ میں اگر آپ کر دیتے تو ہم نے آپ کا نام لے لینا تھا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ آپ بجائے فلور آف دا پارلیمنٹ میں بات کرنے کے ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں ٹویٹر پہ تو ہم جیسے لوگ ٹویٹ کریں نا جن کو کوئی سنتا نہیں ہے آپ تو فلور آف دا پارلیمنٹ کو یوز کریں نا بھائی آپ میں سے کس نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں جا کے بات کیا جو کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے سمپل اس دیٹ